اسلام علیکم دوستو امید قطعہ فٹ وارڈ ہوں گے مذہب ہوں گے میں آپ کا حوث محمد راشد ایک نئی ویڈی ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کہ مکی میں جو جڑی بوٹی کا جو مسئلہ ہے وہ ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس کے لئے مارکٹ میں کون سی اچھی اچھے زہر موجود ہیں اور اس میں سے کون سے بہتر ہینے ہیں اور ہم کس قسم کی جڑی بوٹی کے لئے ہم کون سا زہر استعمال کریں تو وہ بہتر رہے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں سب دوستو کو ساتھ ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ شیئر کریں آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے میری ویڈیو میں کوئی ایشو ہے تو پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے تو میرے دیئے ویڈیو میں مجھ سے رابطہ رکھ کر سکتے ہیں اس میں مجھ سے رابطہ کیجئے تو آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں مکی میں بہت سارے جڑی بوڑیاں جس میں چوڑے پتے والی اور گھاس نما مختلف قسم کی جڑی بوڑیاں کا مسئلہ آتا ہے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر ڈھیلے کا بہت بڑا مسئلہ آتا ہے چوڑے پتے کے لیے بہت ایشوز ہوتے ہیں مارکٹ میں جو پرانے جو اچھے ہربی سائیڈز تھے وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے تھے جو نئے قسم کی کمیسٹریز ہیں وہ بھی انٹرڈویس ہو گئی ہیں میں کمیسٹریز میں نہیں جانتا پھر لوگ ویڈیو کو پسند نہیں کرتے لگتے ہیں کہ اس میں فضول باتیں ہو رہی ہیں تو پوائنٹ آتے ہیں اگر آپ کو آپ کے کھیت میں اور آپ نے مکی لگائی ہوئے اور آپ کے کھیت میں آپ کو چوڑے پتے کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کے لئے کیا استعمال کریں گے اگر آپ کو صرف چوڑے پتے کا مسئلہ ہے اور آپ کو اس میں نوکی لے پتے کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا یا ڈیلے کا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو آپ گینگوی کے نام سے بہت سارے مارکٹ میں پروڈک آویلیبل ہیں جو اچھی کمپنیز کے پاس بھی آویلیبل ہیں آریسٹر لائیب سیچز کے پاس آویلیبل ہیں باہر کے پاس آویلیبل ہیں جافر کے پاس آویلیبل ہیں ان کے پاس آپ کو گینگوی کے نام سے پروڈک مل جائے گا وہ آپ استعمال کریں گے تو اس سے یہ کنٹرول ہو جائے گی بس ایک بات کا خیال رکھے کہ تروتر میں کوشش کریں وطر کنڈیشن میں استعمال کریں اور دوسرا یہ ہے کہ پودے کے جو ہائٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ایک فٹ سے نیچے نیچے ہو تو دو سے چار پتوں کی کنڈیشن میں وہ تو تب وہ اس کو استعمال کریں چھے سو سے ساڑھے چھے سو ساتھ سو ایمل تک وہ فی اکڑ میں استعمال کر جاتی ہے دوسری بڑی بات کوشش کریں کہ پانی کم میں کبھی بھی کم میں استعمال کریں ایک کنال پر کوشش کریں کہ ایک ٹینک بیس لیٹر کا وہ پورا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کو ہر بھی سائٹس یا بیڈی سائٹس کے بہت اچھی ریسل میں نے کیا اس کے علاوہ جو مارکٹ میں جو آج کلی بہت اچھے پروڈک اگر ان کو دیکھا جائے تو اب باہر نے ایک بہت اچھا ایک پروڈک لانچ کے جسے ایڈنگو کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ملٹیپل پروڈک براد سپیکٹرم ہے تو وہ ملٹیپل چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے جس میں آپ ڈیلے کا بھی کچھ حد تک کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دوسرا جوڑے پتے یا آپ کو نوکی لے پتے میں کیوں مسئلہ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ ایڈنگو کا استعمال کریں لیکن ایڈنگو کا استعمال آپ بہت احتیاط سے کریں کیونکہ کمیسٹری ایسی ہے کہ اگر آپ اس میں کہیں بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو سٹریس پودے کے اوپر سٹریس آ سکتے ہیں دو سے چار پتوں سے اوپر مت استعمال کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ پودے کے اوپر سپری کم سے کم جائے جتنا آپ زمین پر سپری کریں گے جو جڑی بوٹی ہے اس کے اوپر سپری کریں گے تو آپ کو اچھی ریزلٹ پلیں گے اگر آپ کو صرف ڈیلے کا مسئلہ آ رہا ہے یا صرف نوکیلے پتوں کا مسئلہ ہے تو ڈیلے کے لیے جو سپیشل دوائی ہے وہ سن سٹار کے نام سے ہے وہ ڈیلے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو صرف آپ کی کھیت میں ڈیلے کا مسئلہ ہے تو سن سٹار کے نام سے باہر کے پاس بہت اچھے پروڈکٹ ہے وہ استعمال کریں اور اس کے بہت شاندار ریزلٹ ہیں اور لوگ اسے بہت متبہین ہیں اگر آج کل اویلیبلٹی نہیں ہو رہی تو میں اس کو کچھ نہیں کہا سکتا اگر اویلیبل ہو رہا ہے تو لازمی استعمال کریں اس کے علاوہ فل ٹائم فل کنٹرول کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جو اب بہت ساری کمپنیز دے رہی ہیں پہلے آئی سی آئی کے پاس تھا یہ پروڈکٹ آپ کو بہت ساری کمپنیز کے پاس فل کنٹرول کے نام سے پروڈکٹ مل جائے گا یہ بھی نوکیلے پتے پر اور چوڑے پتے دونوں پر کام کرتا ہے لیکن اگر آپ کو نوکیلے پتے کا یہ ڈیلے کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو استعمال کریں آپ کو اس کے ریزلٹ اچھے ملیں گے اس کے علاوہ بھی بہت سارے مارکٹ میں بہت سا پروڈکٹ ہیں لیکن یہ کچھ ایسے پروڈکٹ ہیں جس کا استعمال سے آپ کو بہت سارے آپ کے مسائل جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں گے ایف ایم سی کے پاس کنیکٹ کے نام سے ایک پروڈکٹ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ڈیلے کا یا نوکیلے پتے کا مسئلہ آ رہا ہے وہ زیادہ ہے اور چوڑے پتے میں مسئلہ کم ہے تو پھر آپ فل ٹائم کے نام سے پروڈکٹ ہے وہ اس کا استعمال کریں اگر آپ کو وہ نہیں ملتا کنیکٹ کے نام سے پروڈکٹ ہے جو آپ کو ایف ایم سی سے مل جائے گا وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ باہر کا پروڈکٹ اڈنگو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ بہت اچھا کام کرتا ہے اور اگر آپ کو سپیسیفکلی صرف صرف ڈیلے کا مسئلہ ہے تو پھر سن سٹار کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی ویڈس کنٹرول ہو جائیں گے یہ کچھ پروڈکٹ ہیں جن کا میز میں مکی میں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو کوشش کیجئے تروترمی کنڈیشن میں استعمال کریں اور پانی کا کم استعمال مت کریں اور ٹی نوزل سے استعمال کریں سپری والی نوزل سے استعمال مت کریں ویڈی سائٹس کو تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ریزلٹ بنیں گے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈک میں دوبارہ تب تک کے لئے دو ہمیں یاد رکھیں السلام علیکم